ناظرین اسلام علیکم سے شروع ہو رہی ہے جس میں وہ غالباً دس مقامات کو ٹچ کریں گے جس میں وہ توفانی جلسے کریں گے جس کا آغاز لاہور اور شیخ اپورا سے ہوگا اور اس کا اقتطام بھی لاہور میں تین جلسوں سے ہوگا اور ہر جلسہ ایک سے زیادہ ہلکے کو چونکہ بیس ہلکوں میں زمنی انتخابات ہیں اسے اڈریس کرے گا اگر انہوں نے اس توفانی مہم کا آغاز کر دیا ہے اس کا اعلان کر دیا ہے تو دوسری طرف آج حمزہ شہباز صاحب نے بھی ایک بہت بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے ج جو گھرانے سو بجلی کا یونٹ اس تک استعمال کرتے ہیں انہیں ان کے لیے ایک سو ارب روپے جو ہے کی سبسیڈی جو ہے وہ پنجاب کے بجٹ میں رکھی جاری ہے یہ ایک سو ارب روپے کہا سے آئیں گے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی یا نہیں لیکن زیادہ بڑا ایشو یہ ہے کہ چونکہ چودہ یا تیرہ دنوں کے اندر زمنی انتخابات ہونے والے ہیں یہ سپریم کورٹ کے احکامات جو ابھی آرڈر پاس کیا اور الیکشن کمیشنر پاکستان کے آرڈرز ہیں اس کی کھل نہیں آیا یہی سے ہارا سٹارنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے بیرسٹر ملی کا بہاری تحریک انصاف کی رہنومہ ہے ہمیں جوائن کریں گی سٹوڈیوز کے اندر فیصل کریم کونڈی صاحب ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر سکیں گے یا شاید سٹوڈیو میں ہی آرہے ہیں سینٹرل سیکٹری انفرمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں سی سی کے فارن افیرز کمیٹی کے اور پاکستان کے پرومیننٹ کولنسٹ پولیٹیکل آنیل ویڈیو لنک کے ذریعے مجھے جوائن کر سکیں گے میں اویس توہید سب میں آپ کو اویس توہید سب سے میں آغاز کرلوں اویس توہید سب اسلام علیکم اویس سب جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے کی ساری جو نگاہیں ہیں وہ پنجاب کے زمنی انتخابات کی طرف ہیں اور پنجاب کے زمنی انتخابات میں جہاں عمران خان صاحب نے ایک توفانی مہم کا آغاز کیا ہے وہاں حمزہ شہواز نے ایک ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے سو ارب روپے کا بجلی کے بلوں کے حوالے صرف ترقیاتی منصوبے بھی وہاں پر ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان اور سپیم کورٹ اف پاکستان اس کا نوٹس نہیں لے پا رہے ہیں شکریہ نوٹ صاحب دیکھیں حمزہ شہواز صاحب کی طرف سے جو یہ سو یونٹ والے سارفین جو ہیں ان کے لیے جو ریایت ہے کہ مفت بجلی فرام کریں گے یہ تو کھلم کھلا لا برزی ہے اس حکم کی یا اس تصفیہ کی قانونی تصفیہ کی ای ٹی آئی اور پنجاب گورنمنٹ کے درمیان ہوا تھا اور پنجاب گورنمنٹ نے یعنی کہ حمزہ شہواز صاحب نے اس پہ اپنا کنسنٹ دیا تھا ایک تو یہ دوسرا یہ کہ یہ زمنی تخابہ سے پہلے جس طرح آپ اپنے افتدائیے میں کہہ رہے تھے دس روز قبل یہ تو ایک الیکشن کے لیے آپ اسے کہہ لیجئے یہ تو ایک انتخابی رشوت ہے جس طرح ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے جو فیوٹر لارڈز ہیں وہ جس طرح پولنگ کے وقت یا پولنگ سے پہلے پیسہ بہاتے ہیں دریہ کی طرح ویسے ہی انہوں نے حمزہ شہواز صاحب نے یہ اعلان کیا ہے اعلان غریب لوگوں کے لیے بلکل کیا جائے لیکن ان سے یہ کہا جائے کہ یہ جو 22 جنوری کے بعد یعنی کہ جب الیکشن ہوئیں گے سی ایم کے ریزرٹس آ جائیں گے صدرہ کے بعد اس وقت یہ آپ غریبوں کو یہ سہولت دے رہی جائے گا یہ بلکل صحیح ہے اس میں ڈاکٹر محید صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا مجھے بھی اعتراض نہیں ہوگا لیکن اس سے پہلے انتخابات سے قبل جو دو اور ڈائے والی سیچویشن ہے جو میک اور بریک والی سیچویشن ہے یعنی کہ اگر ڈاکٹر صاحب زمنی انتخابات بیس میں سے اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے جس کی ہو سکتا ہے کہ کچھ تجزیہ کاروں کی نظر میں کم پاسیبیلٹی ہو لیکن اگر جیت جاتی ہے تو پھر پنجاب گورمنٹ بھی جائے گی اور پھر وفاق کی حکومت بھی میرے خیال میں گر جائے گی مخلوط حکومت کمزور حکومت ہے ان سے ٹرقین پہ مشتمل یہ حکومت جو ہے یہ کمزور حکومت کی اکاسی ہے اتنی بڑی کابینہ جو ایٹینتھ امنمنٹ کی بھی خلاف ورزی ہے چارٹر او ڈیموکریسی جو نون لیگ پاکستان پیپلس پارٹی کے درمیان تیپ آیا تھا اس کی بھی خلاف ورزی ہے کہ اتنی بڑی آپ کا بیدہ کیسے آپ تشکیل دے سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ پنجاب پھر اس کے بعد یہ وفاق کی حکومت یعنی کہ ارلی الیکشن پہ جانا پڑے گا تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا ہے اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ وہ جلسے کریں گے مختلف جگہوں پہ وہ بہت ہی کروشل ہوں گے مہنگائی کا فیکٹر ہوگا لیکن عویس سوہیت سا میں آپ کو روکوں گا عویس سوہیت سا جلسوں سے تو آپ ایک پبلک اپینین کو شیپ کر سکتے ہیں ترقیاتی منصوبوں میں ٹھیکے داروں کو جو پیسے ملتے ہیں مجھے سیبل سرونٹس نے بتایا ہے آف تر ایکارڈ کہ وہ جو پیسہ ہوتا ہے ٹھیکے دار کو اس نے ووٹ خریدنے کے لیے آگے سے سیاسی جماعت کے جو کینڈیڈٹس ہوتے ہیں ان کو دینا ہوتا ہے اور تقریباً دو سے دھائی ہزار اوپے کا ایک ووٹ بکھتا ہے اور اگر آپ نے پانچ ہزار ووٹ خریدنا ہے تو آپ کو کروڑ سوا کروڑ اوپے کی پیمنٹ جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے شناختی کارٹ پہلے لی لی جاتے ہیں لوگ جب ووٹ ڈال کے نکلتے ہیں پولنگ ایجنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے ویریفائی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ووٹ ڈالا تھا اس وقت ان کو وہ پیمنٹ جو ہے دھائی دھائی ہزار کی ہو جاتی ہے اور ان کے شناختی کارٹ جو ہیں اس وقت ان کے ساتھ واپس ہوتے ہیں تو یہ ایک پروپر پروسس ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی اوپینین سے فیصل ہوگا الیکشن کا اس پہ کیا ہے آپ کا ریکشن دیکھئے لوگوں کو اوپینین بلکل مانے رکھے گا اس وقت پی ٹی آئی کا ووٹر چارجڈ ہے جس کو عمران خان صاحب کی سیاست سے تفاق و اختلاف ہو مجھے بھی ہو سکتا ہے اختلاف ہو بہت سارے لقات پہ جس طرح ریاستی عبور کو وہ اپنے سیاسی بیانی میں لے کر آئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بیانیے نے ان روڈز نہیں بنائی میں سمجھنا ہوں کہ پنجاب کے اندر چارجڈ ہے مہنگائی کا فیکٹر دوسرا ہے تیسرا یہ جو ٹرن کورس ہے یہ جو موسمی جو بٹیرے ہیں یعنی کہ آپ چاہے بھکر کے آپ نوالی دیکھ لیجئے چاہے نعیم صلطان نعیم صاحب دیکھ لے ملتان کے اندر چاہے اسد خوکر صاحب دیکھ لیجئے لاہور کے اندر اس طرح کی یہ جو بیس لوگ ہیں جو دس انڈیپینڈنٹ آئے تھے وہ کبھی ماضی کے اندر کاف لیگ میں تھے نون لیگ میں تھے پاکستان پیپرز پارٹی کی طرف سے لڑے تھے پھر دوہ دار اٹھارہ میں دیکھا کہ اسٹابلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی طرف ہوا کا رخ ہے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی انڈیپینڈنٹ کینڈنٹ نے اور اب انہوں نے پی ٹی آئی کو آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک اپینینڈ پبلک اپینینڈ جو ہے وہ میٹر کرے گی ذرا فیصل کریم کرنڈی صاحب کو اسپیانے دیجئے فیصل کرنڈی صاحب آئیے فیصل کرنڈی صاحب آپ ڈیپٹی سپیکر رہ چکے ہیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے آپ پاکستان فیپرز پارٹی کے ایک بڑے اہم ممبر ہیں سینٹرل اگزیکٹر کومیٹی کے بھی آپ ممبر ہیں آپ اسے کہتے ہیں اس وقت حکومت کی تحادی جماعت ہیں اور آپ نے کئی دفعہ کہا ہمارے پروگرام میں ایک زیادہ دفعہ کے بھی آپ ذمہ داری لیتے ہیں حکومت کو ڈیفرینڈ کرتے ہیں یہ جو حمزہ کل رات کو مریعہ نواز صاحب نے کہا کہ حمزہ کل ایک بہت بڑا ریلیف پیکج دیں گے جب سپریم کورٹ پہ ڈسکشن ہوئی تو وہ سب کو یاد ہے کہ وہاں پر بقاعدہ ڈسکشن یہ ہوئی کہ بھی حمزہ کو حل کیا ہے مطلب کہے گے حل نکالنے کے طور پر حمزہ کو ایک کیئر ٹیکر پرائم چیف منسٹر کی حیثیت سے نومینٹ کیا گیا اور حمزہ نے کمیٹمنٹ دی کہ میں الیکشن کو انفرنس کرنے کی کوشش نہیں کروں گا اب یہ ریلیف پیکج ایک سو عرب روپے کا جو آپ سے کوئی تقریبا دو تین گھنٹے پہلے انہوں نے اعلان کیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو ایسا ریلیف پیکج دینا چاہیے کیا یہ سپریم کورڈ الیکشن کمیشنر پاکستان کے احکامات کی کھلم کھولا خلافرزی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مویس صاحب آپ نے بات کی اور ویسٹوائید صاحبی میں نے بات چنی پہلی بات ہوئی ہے کہ حمزہ صاحب کوئی قائم مقام چیف منسٹر نہیں ہے سپریم کورڈ کا یہ کوئی آرڈر ہے کہ وہ ختم ہو چکے ہیں اور ایز ایک قائم مقام چیف منسٹر وہ کام کر رہے ہیں وہ فل فلیڈ چیف منسٹر ہیں اور جب بائیس تاریخ کو دوبارہ الیکشن ہونا ہے وہ ہونا ہے لیکن اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ قائم مقام چیف منسٹر رسوٹ ہیں وہ جس طرح الیکٹ ہو کر آئے تھے اس طرح چیف منسٹر ہیں بائیس کو الیکشن ہونے اگر پی ٹی آئی کے دوستوں کے پاس اور ان کی تیانے کے پاس میں بن زیادہ ہوں گے تو وہ بن جائیں گے ایدر وائز جو ہے حمزہ شاہباز جو ہے وہ ان کے پاس یاد ہوں گے تو وہ کنٹینیو کریں گے جہاں تک آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی بڑے اچھی اپنے بات کی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ساتھ ہم نے کتنے پروگرام کے جب یہاں پر ہمارے پاکستان میں بلدیاتی الیکشن ہو رہا تھا کشمیر میں ہو رہا تھا جی بی میں ہو رہا تھا کیا کیا الیکشن نہیں ہو رہے تھے اور اس وقت کے وزیراعظم اور ان کی وزراء جو ہے کیا کیا کچھ نہیں کر رہے تھے خود جا کر کہتے تھے کہ ہم الیکشن دوسرے لفاظ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو وہ پوکری میں پھینک کر جاتے تھے اور ان کو نوٹسز ہوتے تھے اس کے باوجود بھی ان کو یہ نوٹس بھی ہوتے تھے وزراء کو کہ آپ صوبے سے نکل جائیں اس وقت بھی نہیں نکلتے تھے وزیراعظم جاتے تھے لیکن وہ development plan نہیں دیتے تھے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے development plans بھی دیئے تھے پیسوں کی distribution بھی کی تھی یہ صرف visit کیا تھا میں اسی بات پیار ہوں اس میں وہاں پر انہوں نے بالکل ان کے جو ہے clips چلے تھے جس میں وہ development funds دے رہے تھے cash پیسے دے رہے سب کچھ دے رہے تھے لیکن جہاں تک آپ چیف منسٹر کی آج کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی units کے اعلان کی ہیں کیا وہ آج implement ہوں گے وہ تو relation کے بعد implement ہونے official ان کا letter آنے اس کے بعد جا کے یکم جو ہے وہ next month کے شاید یکم implement ہوں یا اس سے اگلے مہینے implement ہوں لیکن آپ بھی سمجھتے کہ اعلان کرنے سے انہوں نے لوگوں کی opinion کو influence کرنے کی کوشش کی ہے صرف اعلان کر کے پنجاب میں غالباً میرے ناظرین مدابق دو سو سے زیادہ MPA کے علکے ہیں اگر میں غلط نہ ہوں اور بیس سیٹوں پر election ہو رہے ہیں تو کیا ایک سو اسی حلقے کے لوگ جن کو relief چاہیے کیا ہم ان کو انتظار کریں کہ election گزرے گا اور اس کے بعد ایک اور election ہے اور پورے دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ جن الکم election ہو رہا ہے relief package جو بجلی کی units ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعلان بھی ہو تو ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی بردار باقی ظلوں میں تو کیا ان کا کیا قصور ہے جو باقی ظلے ہیں ان کو آپ relief کوئی نہ دیں آج جو بجلی مہنگی ہو رہی ہے یا load shedding آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہے اور ہے بھی اور اس کے وجود بھی یہ چیزیں مہنگائی ہیں تو آپ اور ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو relief ملے اگر ہم relief دیں تو پھر بھی زیادتی ہو رہی ہے اب ذرا رکھیں کیونکہ بیرسور ملیقہ بخاری میرے ساتھ ہیں بیرسور ملیقہ بخاری جو ہیں وہ قانوندان ہیں لوگ کو سمجھتی ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب کا استعدلال یہ ہے کہ حمزاد کو کہیں کیر ٹیکر ٹائپ سیچویشن ان کی نہیں ہے وہ ایک پراپر چیف منسٹر ہے لیکن پھر وہ ذہن میں کوئسٹن پیدا ہوتا ہے کہ سیکنڈ ری رن تو ہوئی نہیں تھا ووٹ کا آپ نے بلکل صحیح نشان دری دیکھیں فیصل کریم کنڈی صاحب قابل احترام ہے لیکن ان کا تجزیہ ہے اس ایشو کے اوپر بلکل درست نہیں ہے اور اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں اس میں کیا ریکنس ہے اس تجزیہ میں ریکنس یہ ہے کہ میں اس کوٹ میں اعلیٰ عدالت میں اس دن موجود کی جب حمزاد شہباز شریف کوٹ کو زمانت دے رہے تھے کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میں شفافیت میں یقین رکھتا ہوں اور میں قانون اور آئین کی خلاف برشی نہیں کروں گا اگر اعلیٰ عدالت کا تحریر نام پڑا جائے تو اس کے اندر واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایک فیڈیشری کپیسٹی کے اندر ان کو اعتماد انٹرسٹ کیا گیا ہے پنجاب کی عوام کا until 22nd فیڈیشری کپیسٹی کیا ہوتی ہے فیڈیشری کپیسٹی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کے you're holding some public office and you're representing somebody honestly with integrity مطلب فیڈیشری کپیسٹی میں آپ represent کریں عام زبان میں اردو میں اس کو ایسے سمجھایا جاتا ہے اور یہ بائی الیکشن کے پروسسس کو سپورٹ کریں گے اس میں لکھا ہے کہ آپ تو کر رہے ہیں سپورٹ انہوں نے اعلان کر دیا ریلیف فیکش کا نہیں آپ بائی الیکشن کے پروسسس کو فری اینڈ ٹرانسپارنٹ مینر میں سپورٹ کریں گے اور یہ جو آپ کو فیڈیشری کپیسٹی میں ایک عوضہ دیا گیا ہے 22 تاریخ کو جب ری پول ہوگا سیکنڈ پول ہوگا تب تک یہ رہے گا اس کے اندر ایک پیرا میں یہ بھی کلیلی لکھا ہے کہ کوئی نئی ڈیویلپمنٹ سکیمز یا اناؤنسمنٹ اعلانات نہیں ہوں گے واضح طور پر عالی عدالت نے یہ لکھا ہے نہیں لیکن ڈیویلپمنٹ یہ تو ہو رہے ہیں اب تو فوٹیج آگی ہے پہلے کب میں کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے سابق وکیل سب سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی والے اتنے نکمے ہیں کہ کام دھڑا دھڑا ہو رہا ہے اور چونکہ وہ زبانی کراہ دارا ہے کام تو ان کو چاہیے کہ فوٹیج نکالیں آج میں نے صبح دیکھا کسی نے فوٹیج نکالیں لیکن دس تن سے کام ہو رہا ہے آپ لوگوں نے فوٹیج نہیں نکالیں نہیں دیکھیں پریزان صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو غیر بیانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا لیکن جیسے کہ توقع تھی اور جیسے کہ الیکشن کمیشن نہیں پتا چلا کیونکہ انہوں نے ٹینڈر کیا ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ڈسکا کے اوپر پوری رات جاگتے رہے پاکستان کی عوام کے بیانات دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں ان کی میمبران چیف الیکشن کمیشن ہے بس نہیں دیکھتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ پی ڈی ایم کی رہنما یا پاکستان مسلم نیگ نواز کس طرح آئین آقانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ہم نے آج ایک میٹنگ کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے ہم کنٹیمٹ آف کورٹ کی یا یہ پوری پٹیشن جو ہے ان سارے دستاویزات کے ساتھ الیکشن کمیشن میں یا پیش کریں گے یا عالی عدالت بہت جلد اس کی وعدہ خلافی نہیں کریں گے لیکن آپ نے وعدہ خلافی کی آپ کو زامن بنایا پنجاب کی عوام کا کہ آئینی خلا نہ ہو آپ کو زامن بنایا فائدشری کپاسٹی میں پنجاب کی عوام کا کہ ان کا خیال رکھئے کہ یہ نہیں کہا تھا کہ الیکشن پروسس کو اپنے لیے اختیارات کو استعمال کرے گا تو یہ میرے مطابق مکمل کر دوں انہوں نے آئین توڑا ہے آئین شکنی کی ہے اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے تحری نامے کی خلاف برزی کی یہ کنٹیمٹ کے زمنے میں آتا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کورڈ آف کنڈکٹ کی بھی کھلے آم بائیلیشن ایک کوئی کس سے پہلے کہ دوبارہ جاؤں میں اویس توحید صاحب کی طرح فیصل کرنکوٹ صاحب اگر یہ اس طرح سے ترقیاتی منصوبے اور شڑکیں بنتی بھی نظر آتی عمران خان کے زمانے میں زندی انتخاب تو ہمیں شک ہے کہ شاید آتشن کمیشن پاکستان بڑا شدید رد عمل کرتے کیا وجہ ہے کہ ابھی اس پہ کوئی رد عمل نہیں ہو رہا دیکھیں محیس صاحب میرے لئے بڑی قابل اعترام ہے میں سے صاحب بہت ریسپیٹ کرتا ہوں ہمیشہ دنیل کے ساتھ بھی یہ بات لیکن دیکھیں کورٹ بھی انہوں نے جانا ہے کنٹیمٹ آف کورٹ میں جانا ہے کوئی نہیں روستہ بلکل یہ جا سکتے ہیں لیکن میں نے جو بات کی اس پہ انہوں نے ایک بات پہ نہیں کی جب کشمیر میں جی پی میں ہمارے باقی میں خود دیکھیں کپکم الیکشنز ہوئے ہیں جہاں پر پرمیسٹر آئے ہیں جہاں پر چیف منیسٹر گئے ہیں وزراء گئے ہیں کیش پیسے تقسیم ہوئے ہیں کام ڈپارٹمنٹس کا آپ شروع کر دیں ہم آپ کو فرنڈ جو ہے بعد میں گئے تو ہیں مجھے پتا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پیسے تقسیم ہوئے سڑکیں بنائی ہیں میں ساکتا ہوں گئے ہیں گئے ہیں مجھے پتا ہے لیکن کیا ترقیاتی منصوبے بھی بنائے تھے فیکسز گئے ہیں سوشل میڈیا کی کلپس گئے ہیں سب کچھ گئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں جو ہے وہ اس کے بعد کیا ہوتا تھا جی پچاسزار روپے فلام انیسو جرمان ہو چکے یا وزیراعظم پچاسزار روپے جرمان ہوئی اس کے بعد کچھ نہیں ہو بائے الیکشنز میں ایسے ہوئے ہیں نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ گئے ہیں مجھے یاد ہے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی دیا ہے لیکن ترقیاتی منصوبے نہیں ہم نے کوئی دیکھے بھائی جان میں تو کوئی غلط بہین سے کام نہیں لے رہا میں کیوں غلط بہین سے کام لوں گا یا میں ایک الیکشن کے لے یا اس کے لئے کیوں غلط بہین سے کام ہوگا اگر آپ کو بہت جاری طرح ایک رکمہ دے دیں آپ کلیلی پہ موجھے جانا ہے بہت کلیلی پہ مجھے جانا ہے بہت کلیلی پہ مجھے جانا ہے بہت کلیلی پہ مجھے جانا ہے یہ ضرور پاکستان تحریک انصاف کے نمائن دے گئے کیونکہ پی ایم ایل این بھی کیمپین کرے تھے پیپل پارٹی بھی کیمپین کرے تھے لیکن ہم نے کوئی نئی ڈیولپمنٹ سکیمز پیسر کے ایواز میں ٹکٹ خریدنا ووٹ خریدنے کی ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں کی تھی اگر ہوتی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اتنی محبت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کہ وہ واضح طور پر ایکشن لیتے ان فاکٹ امنار خان صاحب آپ کی کہتے ہیں کیٹیکوریگری کہ شرح بنانے کا کوئی منصوبہ جائے کوئی منصوبہ نہیں تھا کوئی پیسے تقسیم نہیں ہوئے اگر ہوتے تو یہ شواہد کے ساتھ پیش کرتے الیکشن کمیشن کے پاس جاتے اعلیٰ عدالت جاتے ہم بھی تو گئے ہیں نا آپ کے خلاف اپنے قانونی اختیار کو ایکسر سائنس کرتے آپ نے نہیں کیا ایک لینر دینا چاہتا ہوں ان کے وہ ذرا کے کلپس ہم نے اعلان کیا کہ یہ روڈ شروع کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں ہم اس وقت بھی عدالت گئے ہیں یہ بھی عدالت چلے جائے اگر بات ایسی ہے تو پھر آپ بھی عدالت چلے جائے اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں آج لے میں بریک لے لوں مطلعہ کے ساتھ کی اپنگلز ہے دولہ طرح سے میں بریک لیوں پھر اویس توحید صاحب کے پاس بھی آتا ہوں ایمیجنٹلی آفر دا بریک آفر دا بریک ناظرین ویلکم بیک اس سے پہلے کہ میں فیصل کرنگونڈی صاحب کے پاس چلو جارے ڈیٹیل کے لیے اویس توحید صاحب اب سے چند گھنٹے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی رانوما پاکستان کی ایکس ہیومن رائٹ منسٹر جناب ڈاکٹر چینی مزاری صاحبہ جو اس سے پہلے تھنگ ٹینکس کو ہیڈ کر چکی ہیں اس حوالے سے لوگ ان کو دنیا میں جانتے ہیں آپ سے بھی ان کا ایک تعارف ہے انہوں نے ایک کومنٹ کیا اور کومنٹ انہوں نے یہ کیا کہ حکومت اتنی ڈیسپریٹ ہو گئی ہے کہ کہیں ہندوستان کو ریکویس نہ کرے کہ لائن اف کنٹرول کے اوپر ڈیسٹربنسز پیدا کر دیں تاکہ ایک پیٹریوٹک سپیرٹ جو ہے پیدا ہو اور حکومت کو سپورٹ میں لے وہ ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں ذرا گوھر سے سنو شریف فیملی کے بڑے کانٹیکس ہیں ہندوستان کے ساتھ کوئی پتہ نہیں کہ اب وہ ہندوستان کو انگولف کریں کہ کچھ وہ موومنٹ کریں لائن اف کنٹرول پہ یا انٹرنیشنل بورڈر پہ تاکہ پھر ایک پیٹریوٹزم کا نعرہ لگے اور لوگ بھول جائیں اس سازش کو امریکہ کی سازش کو اس امپورٹڈ حکومت کو لیکن قوم نہیں بھولے گی اور ہم وان کر رہے ہیں کہ ایسی گیم جس میں پاکستان کی ڈیریکٹی سیکیورٹی تھرٹن ہوتی ہے یہ دینجرس ہے اس راہ پہ نہ چلیں جو چلنا چاہ رہے ہیں جی اویسد ہوئی صاحب اس پہ آپ کا کیا ردعمل ہے کیا ہندوستانی اس قسم کا oblige کریں گے مجھے صاحب دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ کوئی انفرمیشن کی بنیاد پہ یا ایک ایک ہیپاؤتھیز ہے ہیپاؤتھیزز پہ میں وہ بھی اسٹیٹ افیرز پہ وہ میں کس طریقے کیا کومنٹ کروں میں پر سی تنگ میرا ذاتی رائے کے اندر ناکس رائے کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں جائے نون لیگ ہو جائے پاکستان بیپس پارٹی ہو جائے پی ٹی آئی ہو جب آپ اسٹیٹ افیرز کو ریاستی امور کو اپنے سیاسی بیانیے میں لے کر آتے ہیں تو اداروں کی ساتھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور جو آپ کی کونسٹنسی ہے اس کے اندر پیغام آپ کا جو ہے وہ ڈسٹورٹیڈ ہوتا ہے اب پھر تو یہی ریزن رہ جائے گا کہ ایک لکیر کھی دیتے ہیں یہ ٹریٹر ہے یہ محبب وطن ہے تو پرسی تینگ کہ میں نہیں چاہتا ہوں تو آپ اجازت دیجئے گا دیکھیں اس وقت جو یہ زمنی تخابات ہیں یہ پاکستان کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے عمران خان صاحب کی تحریک جو انہوں نے ایک اپنی حکومت کی رخصتی کے بعد یا چینج کے بعد جو ہے وہ جو ایک بیانیاں بنائے ہیں اس میں ان کا ووٹر بڑا چارج ہے اور ان کو بہت یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ پنجاب کے اندر ان ٹرن کوٹس کے ساتھ جو دوہزار اٹھارہ کے اندر انہوں نے اپنے گرد کھٹے کیے تھے صرف افتدار کے لیے جہنگیر ترین صاحب کے مشورے کی وجہ سے یا شہاب احمد قریشی صاحب کی مشورے کی وجہ سے I don't want to go into details but وہ ٹرن کوٹس ہی آپ دیکھ لیجئے کہ آج ان کے سامنے کھڑے ہیں جو پنجاب کے اندر بھی اور ادھر ادھر بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرن کوٹس کی سیاست پی ٹی آئی کو نہیں کرنی چاہیے تھی ہم سمجھتے تھے کہ غیر وائیتی جماعت ہے غیر وائیتی طریقے سے یہ پولیٹکس کرے گی اور یہ نئے لوگ لے کر آئے گی جیسے ملائکہ ہیں جیسے مراد سعید ہیں ہو سکتا ہے مراد سعید صاحب کے بیانات سے مجھے کوئی بہت زیادہ مجھے خوشی نہ ہوتی ہو لیکن وہ نئے لوگ ہیں جو شامل کی ہیں اور ایک بہت بڑا ووٹ بینک کو وہ لے کر آئے ہیں پاکستان کی قومی سعید ایک بات دوسری بات یہ کہ ایسٹرینڈ پولیٹس میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سمدی سے مصطفی ہونے کا اعلان ایک سیاسی غلطی تھا احتجاج بھی جاری رکھتے باہر اور نیشنل سمدی کے اندر ایک بھاری اکثریت سے آپ ریزسٹنس پروائیڈ کرتے ہیں اس مقلوت حکومت کے خلاف جو کمزور حکومت ہے جو مہنگائی کے گھرداب میں ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاور میں اس فرح سے آئے ہیں اگین کہ یہ قوم کے لئے قربانی دینا چھوڑے یہ ایک شخص کی تقریری کا خوف تھا ڈر تھا یعنی یقین تھا کہ یہ اسٹابشمنٹ اور عمران خان صاحب کی حکومت کے اختدار جو ہے وہ دوزار اٹھائیس تک نہ طول پکڑ جائے اس کی بنیاد پر آئے ہیں تو اب یہ اپنا ویجن دیں اپنا کرشمہ دکھائیں اپنے ماضی کا تجربہ دکھائیں تو خان صاحب بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے پھر این اے ٹو فورٹی کراچی کے اندر چودہ نیشن اسمبلی کی سیڈز ان کو ملی ہیں اور این اے ٹو فورٹی سے آپ نے بائیکارٹ کیا این اے ٹو فورٹی فائیو سے آپ جو ہے آپ نے این اے ٹو فورٹی فائیو میں اب کھڑا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہینہ کا ہی فیصلہ سازی میں ایک اننون آدمی کو محمود مولوی اچھا ٹھیک ہے بڑا اچھا آپ نے موقف ایکسپرین کیا مجھے کنڈی صاحب کو اس میں لانے دیجئے کنڈی صاحب ماضی میں پیپلز پارٹی کا بھی موقف ظاہر اخلاقی طور پر یہی رہا ہے کہ لوگ پارٹیاں چھوڑتے ہیں منحرف ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں آپ نے اس کو ماضی میں سپورٹ نہیں کیا لیکن پھر آپ نے سینٹر میں لوگ اکٹھے کیے جو ڈیفیکٹرز تھے سندھ ہاؤس میں لیکن آپ نے ان کو استعمال نہیں کیا فائنل دن میں یہ پنجاب میں ان کا استعمال ہوا ہے اس کو اخلاقی طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو میں اپنے بھائی آوے سوہی صاحب سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ ہم نے عدم اتماد اس لیے کی تھی کہ کئی نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور کئی کوئی ہو نہ جائے دیکھیں یہ ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی رہتی ہیں سسٹم چلتا رہتا ہے اگر یہ آج اپنے اعتیادیوں کو خفا نہ کرتے تو شاید ان کے جو ہے ان کی حکومت رہتی اور نئے چیف بھی ہو جاتے ہیں نورملی ہوتے رہتے ہیں ہمارے دور میں بھی کئی دفعہ آرمی چیف نئے آئے ہیں ایکسٹینشن دی ملی ہیں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایک سسٹم چلتا رہتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ فلاں لگے گا یہی آئی چیف ایلیشن کمیشنر کو انہیں نے اپوائنٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے اپوائنٹ کیا تھا آج جس کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں اس وقت یہ کہہ رہے تھے اس سے بیدرین شخص پاکستان میں کوئی نہیں ہمیں ملا لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب سے برا شخص ہے اسی طرح جب نیپ کا چیرمین ہم نے اپوائنٹ کیا تھا مدلہ ہماری چوئس ان کو بہت اچھی پسند ہے لیکن ہم بھی جو چوئس کریں گے انشاءاللہ تعالی فیچرمین کو وہی چوئس پہتر پسند ہے جیسے ان کو نیپ کا چیرمین پسند ہے تھا اب آپ دیکھیں جہاں تک ٹرن کوٹس کی بات ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہمارے بھی کہتے ہیں ہمیشہ نیپ جو ہے وہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لئے استعمال ہوئی ہے ہمیشہ نیپ نے پولٹیکل پارٹیز بنائی ہے پاکستان بھی بس پارٹی پیٹریورٹ کس نے بنائی باقی پارٹیاں کس نے توڑی ہم تو اس پر ویلی نہیں کرتے ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ میری ذاتی رہا ہے کہ ہمیں آنا چاہیے پی ٹی اے کو اس پر اگری کرنا چاہیے میں نے کئی دفعہ پروگرام میں ایک آئے کہ جو لوگ پارٹیز بدلتے ہیں اس طرح سے ان کے اوپر کم از کم اگر وہ میری پارٹی سے آپ دیکھیں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے مشرف صاحب کے ساتھ تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے لیکن جو قانون گنڈی صاحب وہ قانون تو آپ نے اور پی ایم ایم نے مل کے اس کو سپورٹ کیا تھا نا انیس سو اٹھانوے میں جو قانون نواز شریف صاحب نے نمیت اس کو آپ کی پارٹی نے بھی بعد میں سپورٹ کیا دو تین دفعہ میں اسی بات پیار رہا ہوں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چیز ہو جائے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی اب آپ نے کہا کہ جی دیکھیں جو سندھ ہاؤس میں تھے ان لوگوں کو ایشوز تھا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سپیکر جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتا ہے وہ اپنے ممبرز کو تحفظ نہیں دے سکا پارلیمنٹ لوجز پر جس طریقے سے حملہ کیا پولیس نے آپ کے سامنے تھا کیونکہ ان کا ایک یہاں پر آئی جی تھا اس نے جس طریقے سے حملہ کی مہمہ پر موجود تھا کیا اس پہ انکوائری کی سپیکر نے کیا کسی کو سزا دی کیا سپیکر سے پوچھا گیا جس طریقے سے حراس کیا گیا تو وہ پارلیمنٹ لوجز پر جو ہیں وہ سندھ ہاؤس آئے ان کا کوئی ووڈ سامال نہیں ہوا آج اگر میں سوال کروں کہ پی ٹی آئی کے ہمارے بہت سے دوست ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے جن کا تعلق سندھ سے ہے جن کا تعلق بلوجستان سے ہے وہ خیبر پلکواہ اس میں کیا کر رہے ہیں وہ جہیں بلوجستان ہاؤس میں رہیں وہ سندھ ہاؤس میں رہیں وہ پنجاب ہاؤس میں رہیں لیکن وہ کی پی آئس میں پڑے ہوئے ہیں آپ نے تو اعتراض نہیں کہ وہ کیوں پڑے ہوئے ہیں ان کا اپنے ہاؤس میں جائے یہ چیز نہیں ہے ہاں پنجاب میں جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا سسٹی تری اے کی خلاف ورزی کی آج ہونہ پر زیمنی الیکشن ہے آج ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ ڈیپینٹ پاس ہوئے تھے ان نے پی ٹی آئی جوئن کی تھی اب جب انہوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے جو بھی کیا ہے بائی الیکشنز ہو رہے ہیں آپ دیکھیں ستارہ جولائی کو الیکشن ہوں گے آہ کینڈیٹس لڑ رہے ہیں جو کامیاب ہوگا وہ کاف کے سامنے ہوگا لیکن ایک بات اور آپ نے شریف مزاری کی بات کی دیکھیں بہت افسوسناک بات ہے اپنی صدار کے لیے اپنی سیٹ کے لیے اپنی پرائمیسنشپ کے لیے اپنی وزارتیں کے لیے اگر میں ایسی چیزیں کی بیانات دوں کہ میں اس ہمیں چاہے ہم ان کو حکومت دینے سے اچھا تھا کہ اس ملک پہ ایٹم بم گر جائے تین حقصے ہو جائیں گے اس ملک کے ان کے میزائل ٹکھیں کہ خدا خاصتا جنرل ہو چکی ہوگی ابھی جو انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو پھر ماضی میں جب آپ کیوں پر مشہل وقت آیا تھا خدا خاصتا انڈیا نے جب حملہ کیا تھا یا کشمیر کی چیزیں ہوئی تھی یا جو کچھ بھی ہوا تھا تو مطلب ہے کہ آپ نے انڈیا کو کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں کیونکہ آپ سیوشن میں تھی تو یہ چیزوں پھر سچ ہو جاتی ہیں کہ آپ نے کشمیر کے سوزو بھی کیا جس وفاقی وزیر کشمیر افیر کو یہ پتہ نہ ہو کہ کلبوشن اس ملک میں ہے یا ملک سے چلا گیا ہے پھر آپ کہیں کہ ایسی باتیں اپنی کرسی کے لیے اپنی اناک کے لیے اپنی سیٹ کے لیے کم از کم پاکستان کی عزت دعو پہنا لگا ہے علیہ شہزم کرتے رہیں گے ہمیں ایک نسی بھی تنقید بھی کرتے رہیں گے لیکن ایسی باتیں ہمیں کم از کم نہیں کرنی چاہیے میں اگر واپس میں واپس اگر زمینی مجھے آنے دیجئے جی کنٹ صاحب بارہ زبردست مجھے ذرا اس پہ آنے دیجئے زمینی تخوابات پہ دیکھیں اویس توہید صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑا چارچ ہے عمران خان صاحب ایک توفانی دھورہ کر رہے ہیں کئی وہ جلسے کر چکے ہیں لیکن ایک تردیشنل ووٹ بینک ہے پی ایم ایلن کا ایک لوگوں کا اپنا ووٹ بینک ہے ایک پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے لیکن ایک وہ نئے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عمومن طور پر جیسے پریزیڈ اوباما کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ان ووٹرز کو گھروں سے نکال کے ووٹ ڈلوایا دوہزار آٹھ کے الیکشن میں جو روایتی طور پر ووٹ نہیں ڈالتے تھے ایسا ڈیموکریٹک ووٹ تھا ایفرو امریکن کا ووٹ تھا آپ کے کیس میں وہ کیونکہ اصل میں تو پچاس پچھمن فیصد سے زیادہ لوگ ووٹیں ڈالتے ہیں ریجسٹرٹ ووٹرز میں سے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر ان لوگوں کو گھروں سے نکالیں گے جو عمومن ووٹ نہیں ڈالتے اور دوسرا یہ کہ جو نوجوان جن کا ابھی پتہ نہیں ہے جو چودہ برس کے تھے دوزار آٹھ میں اب وہ جو چودہ برس کا تھا وہ ہو گیا اٹھارہ برس کا جو پندرہ کا تھا وہ ہو گیا انیس کا جو سولہ کا تھا وہ ہو گیا بیس کا جو سترہ کا تھا وہ ہو گیا اکیس کا ان کو اگر آپ نکالیں گے اور ووٹر ٹرن آٹ بہت زیادہ بھڑ جائے گا تو پھر آپ کے پاس چانسز بھڑ جاتے ہیں دیکھیں یہ تو بات تیہ ہے کہ الیکشن کے کوڈ آف کنڈک کی خلاف پرزی ہو رہی وہ ہو رہی ہے لیکن آپ کی بات درست ہے ایسے میں اتفاق کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک تیسری قوت یا جماعت بن کر ایک ٹو پارٹی سسٹم کے اندر اُبھر کر آئے ہیں کیونکہ پاکستان کی وہ لوگ جو سیاست سے منسلک نہیں تھے سیاست دانوں میں یقین نہیں رکھتے تھے ایسے کہ پاکستان کا جو یوت ہے پاکستان کے اندر جو خواتین ہیں یہ وہ دو طبقے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور دوہزہ اٹھارہ و دوہزہ تیرہ کے الیکشن میں بیشتر طور پر ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تو ہماری حکمت عملی یہی ہے کہ ان لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالیں ان کو کہیں کہ آپ عمران خان کو اگر دو تہائی اکثریت سے دیکھنا چاہتے ہیں پالیمان کے اندر تو پنجاب کا الیکشن وہ لٹمس ٹیسٹ ہے یہ بھی اس ہلکے وہ ٹیسٹ ہیں جو بتائیں گے کہ ہماری عوامی قوت کیا ہے قطعہ نظر کے جو یہ چیزیں ہیں الیکشن لوز ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہمیں بھرپور قاقت سے اپنے اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے پاکستان کے محسن پاکستان عمران خان کے اندر اور یہی وہ ٹائم ہے ایک تحریک پوری چلا رہے ہیں ہم ڈور ٹو ڈور کینوسنگ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرز ہلکوں کے اندر موجود ہیں عمران خان صاحب خود جلسوں کا انعقاد کر رہے ہیں ہر ایک اس کے لئے عمران خان صاحب جلسے تو مسلسل کرتے چلے آئے ہیں آخر جلسے ہی تو صرف نہیں ہوتا ہماری آن دی گراؤنڈ بڑی سٹرانگ سٹرٹیجی ہے ہلکوں کی لسٹیں جو ہیں وہ آپ نے چیک کر لی ہیں جو ڈیلی امیٹیشن نہیں ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہیں جب لوگوں نے 8033 پہ نمبر بھیجے تھے تو ان کو وہ ایڈریس مل رہا تھا پولنگ سٹیشن کا جو 2023 کے انتخابات کیلئے بنا رہا ہے ان کو ابھی کا ایڈریس نہیں مل رہا تھا ہم نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے اس کے پر پارٹی کے اندر میٹنگز ہوئی ہیں الیکشن سیل کی میٹنگز ہوئی ہیں یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ووٹرز باہر اور اندر یا باہر گئے ہیں ہلکے سے اور کس پارٹی سے ملسلک سے تو یہ ایک ڈیسیکشن ہو رہی ہے اگر آپ کے کمروں میں ہو رہی ہے آپ کو تو اس کو میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ لانا چاہیے کہ یہ ہلکہ ہے یہ اس میں یہ شہر یہ یہ ٹاؤن یہ یہ کسپیں ہیں اتنا اس میں ریجسٹرڈ ووٹ ہے اتنی آبادی ہے اتنا ریجسٹرڈ ووٹ ہے اتنے اس میں آدمی ہیں اتنی اس میں آڑتے ہیں یہ اس کی ایج پروفیر جلد کتنے تو ابھی تیرہ دن میں اس میں اٹھارہ سے چوبیس کی عمر کے کتنے ہیں چوبیس سے پینتیس کے کتنے ہیں پینتیس سے پنتالیس کے کتنے ہیں جو ڈیموگرافک ہوتی ہے تو وہ آپ نے دیا تو نہیں ابھی تک ہمیں فگر دیکھیں ہلکے کا فگر تو آپ کو نہیں دیا ہے لیکن جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں وہ الیکشن سیلف ایٹی آئے کا دیکھ رہا ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں کل آئے تھیں کہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کہاں پہ بے ذابطگیاں ہو رہی ہیں اور کہاں پہ ریزلٹس اور چینج کرنے کی ابھی سوہیت صاحب جو مغربی دنیا ہے وہاں پر الیکشن بائی ان لارج بہت ہی شفاف پڑے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں گزشتہ سو برز سے ان کو عادت پڑ گئی ہے وہاں الیکشن ریگن کا تصور نہیں ہے لیکن وہاں ٹرانسپیرنسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ریجسٹرڈ ووٹ کتنا ہے اس میں ایج پروفائل کتنی ہیں ڈیموگریفک کتنی ہیں اس میں لڑکیاں کتنی ہیں لڑکے کتنے ہیں سکول گوئنگ کتنے ہیں گریجوٹ کتنے ہیں پاکستان میں اس قسم کے عداد و شمار آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے کہ جو ووٹر ہے اس میں سے میٹرک کتنوں لوگوں نے کیا ہوا ہے کتنوں نے کچھ نہیں پڑا ہوا کتنے گریجوٹ ہیں کتنے ماسٹرز ہیں کتنی بڑی آبادی رہتی ہے ان کا سوشو ایکنومک پروفائل کیا بجاہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں اس قسم کے عداد و شمار نہیں لاتی ہیں حکومتی ادارے بھی نہیں لے کے آتے ایک خاموشی سی رہتی ہے ایک سائلنس ہے ایک تائیکی ہے اسپورٹ اور ڈوٹس ایپ دیکھیں ایک تو میڈیا اور جو ہماری پولٹیشنز ہیں پریڈکل پارٹیز کے جو رہنما ہے وہ ایک بڑے پیٹی آئی وڈ پڑڈ وانٹ تسے دیر لیکن ایک جو امیجیٹ جو گولز ہوتے ہیں یا امیجیٹ جو ان کو گینز ہوتے ہیں اس کے لیے کرتا ہے میڈیا کا کام ہے ایویڈیس کریئیٹ کرنا فیفن ادارہ ہے موجود اس سے آپ سٹیٹیسز دے سکتے ہیں آپ کمپیوٹرز ہیں اب یہ تو نہیں کہ جب میں بچا تھا کہ انیسو ساتتر یا انیسو اٹھاسی کہ اس میں کہ جب انٹرنیٹ کی انمنشن نہیں ہوئی تھی تو بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو خان صاحب ہے انہوں نے اپنی اگریسیف پوسٹرنگ کے اندر اتنا بیجی رکھا ہوا ہے اسٹابیشمنٹ کے خلاف پہلے اگریسیف پوسٹرنگ تھی یہ میری ذاتی رائے ہے ہو سکتا ہے ملائکہ صاحبہ اسے اگری نہ کریں لیکن تو ان کے جتنے بھی چانے والے ہیں وہ بھی اسی روح کی طرف آگئے پولٹس کی طرف اگر اپنا کانسٹریٹ کریں گے فوکس کریں گے تو ہی ویل گین ایلوٹ ارگنیشن سٹرکچر ان کا پنجاب میں کمزور ہے میری نظر میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن تیس تیس سال وہاں پہ حکومت کر چکے ہیں نولی خاص طور پہ تو وہ پٹواری دھانے دار سب لوگوں کو جانتے ہیں ان کا ورکر پرانا ہے وہ سارے جانتے ہیں لیکن اس الیکشن کے اندر جو میک اور بریک ہے جو میں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں سارے اوبزرورز کہہ رہے ہیں وہ اس کے اندر میں سمجھنا ہوں ڈاکٹس آب کے نون لیگ کو ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ جو ٹرن کورٹس کو جو انہوں نے ٹکٹس دیئے ہیں جو پہلے ٹرن کورٹس اپنے گود لیے تھے لے پالک ہے پی ٹی آئی نے پہلے قبول کیے تھے ان کو ووٹ دینے سے ان کے اپنے امیدوار جو اس حلقے کے بڑے باعثر لوگ ہیں وہ نراض ہیں اور ان کا ہارڈ کورٹ جو سپورٹر ہیں وہ بھی نراض ہیں میں سمجھتا ہوں اس لئے سے ٹف فائٹ ہوگی مجھے یہ نہیں کہنا کہ مجھے نون لیگ جیدے گی طریقہ انصاف جیدے گی but طریقہ انصاف has got a fair chance in these elections and he can turn the tables around کیونکہ اس کے بعد وہ اس کا impact اگر آئے گا طریقہ انصاف اگر پنجاب میں جیدے گی تو جو ان کا پہلا ایک ایمیجٹ جو demand تھا کہ یہ فل فال election ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ مخلوط حکومت کمزور حکومت جو ہے وہ اتنے سارے مسائل کے گرداب میں ہیں کہ وہ نہیں سہار سکے گی اور ڈی الیکشنز ہوگی نون لیگ اگر پنجاب آ جاتی ہے تو اس کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں وہ پھر مولا فضل عمان صاحب سمندر کو کوزے میں بند کر دیا آپ نے میں ویسٹ وحید صاحب نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ تحریک انصاف کا ووٹر تو چارج ہے لیکن جو انتظامی دھانچہ ہے پٹواری اور تحصیل لارد سے لے کے اوپر تک اس میں نون لیگ نے بڑی انویسمنٹ کی ہے پولٹیکل ان کی بڑی ان روڈز ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کا بھی نام لیا لیکن میں اس تیگری نہیں کرتا پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں کوئی پینٹریشن نہیں ہے یہی پیپلز پارٹی کا علمیہ ہے انہیں یہاں سے نکال دیا گیا اس پہ مزید ایک بڑی انٹرسنگ یہ بات انہوں نے ریز کر دیا اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے آفٹر ار بریک اور فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف آتے ہیں آفٹر ار بریک ناظرین ویلکم ایک میں سیدھا چلتا ہوں فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف کنڈ صاحب آپ ایک جہاندیدہ سیاستدان ہے ڈیفٹی سپیکر رہے چکے ہیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اور پاکستان کی سیاست کے جو ڈائنیمکس ہیں سیڈ ان سیڈ جو چیزیں ہیں ان سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں آرگومنٹ یہ ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این کے دمیان دو ہزار ساتھ میں ایک چارٹر و ڈیموکرسی سائن ہوا تھا آج سے بہت مہینے پہلے جناب خاجہ ساد رفیق صاحب نے کہا کہ جناب آپ عمران خان کی بھی ایک سیاسی حیثیت ہو گئی ہے انہیں بھی چاہیے کہ جمہوریت کے ٹرک کے اوپر آ جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی دو سیاسی جماعتیں ایسی ہو سکتی ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا کوئی ڈائریکٹ کانٹس نہیں ہے آپ کی اپنی جو پوزیشن اور کانسچنسی ہے پنجاب میں وہ سیکیور ہے جو براہ راس فائٹ انٹو ڈیسٹ مقابلہ ہے وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے اندر ہے تو کیا کبھی پیپلز پارٹی میں اور عمران خان کی جماعت کے درمانے کے اکومنڈیشن ہو سکتی دیکھیں پہلے تو میں آپ کے اس کمنٹ سے وقف احجان سے پہلے جو آپ نے کمنٹ دیا بیپلز پارٹی کے مطلق پنجاب کے ٹھیک ہمیں مشکلات ہیں لیکن میں آپ کے کمنٹ سے اگری نہیں کردار کیسے اپنے گمہوریاں کیا کہ وہ یوں کمنٹ پی رہیں میرا کمنٹ تھا کیا جس سے آپ اگری نہیں کرتے کہ آپ بلکل بیپلز پارٹی میرے کمنٹ کی کس چیز سے آپ اگری نہیں کرتے بیپلز پارٹی پنجاب میں بلکل میٹری نہیں کرتی جو کچھ بھی ہے تو وہ ٹھیک ہے مشکلات ہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ اوہیس توہید نہیں سب میرا پوائنٹ تو سن لیں اوہیس توہید صاحب نے کہا کہ ان کے انتظامی دھانچے میں پی ای میلن اور پی 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 کی بڑی پینٹریشن ہے میرا آرگنٹ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب کے انتظامی دھانچے کے اندر پٹواری اور اسسسٹن کمیشنر ڈپٹی کمیشتر اور پولیس والے میں اب پینیٹریشن نہیں ہے بیکوز دو ہزار آٹھ میں آپ نے پی ایمل کیو کے ساتھ حکومت نہیں بنائی اور آپ نے حکومت پی ایمل این کو دے دی تو انہوں نے انتظامی ڈھانچہ کنٹرول کر لیا ورنہ آپ کے پاس تو پچاس سیٹیں تھیں چالیس پچاس سیٹیں تھیں آپ کے بس دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں تو انہوں نے آپ کو وائپ آؤٹ کر دیا میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں آپ کا نہیں ہے میں نے کہا انتظامی ڈھانچہ آپ کے پاس نہیں چلو میں غلط سمجھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اس پہ بات کی بات ہوئی آپ نے بالکل ہماری جب چیئرمن بلاور بوٹو زرداری صاحب جنڈن گئے میاں صاحب سے کی ملاقات ہوئی اور ہمارے یہ خواہش تھی کہ ہم یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو چیزیں رہ رہی ہیں جو پوائنٹس اس کو اٹیو کریں بلکہ چارٹر آف ڈیموکریسی ٹو کہیں یا ہم اس کو جو ہے چارٹر آف پیریٹی کہیں یا ریکنسلیشن کہیں کرنا چاہئے پولٹیکل پارٹیز کو اور یہاں تک دیکھیں پولٹیکل پارٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں کوئی بھی ہر کے آخر پولٹیکل پارٹیز میں نہیں ہوتا میں اگر آج بولوں کہ میں بیشتر صاحب ہم بیٹھے ہیں کہ ہم بالکل پی ٹی ای کے ساتھ بالکل کسی بھی موڈ پر بات نہیں ہو سکتی ہے یا کسی بھی جماعت ساتھ کسی موڈ پر بات نہیں ہو سکتی ہے پولٹیکس میں ڈیالاؤز ہوتے ہیں پولٹیکس میں باتچیت ہوتی ہیں پولٹیکس یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ایسے ہو جائیں کہ بالکل آپ کسی چیز کے ساتھ بات نہیں کر سکتے یا کسی چیز کے ساتھ کبھی کبھی پولٹیکس میں ایسا موڈ آتا ہے جہاں آپ کو آپس میں بیٹھنا پڑتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلکل میں دیکھیں مثال دیں ہم نے بھی ایسی کوئی بیانات دی ہوں گے جس پہ ہم کہیں گے کہ ہم نے اس پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا لیکن ہم بیٹھیں لیکن ہم نے ہمیشہ ابھی بھی ہم نے ماضی کی غلطوں سے سیکھ ہیں ہم نے ریکانسلیشن کی ہے اس طرح آپ دیکھیں پنجاب میں جس طرح عمران خان صاحب پی ایم ایل کیوں کے ساتھ ملکل بیٹھنے کو تیار نہیں تھے انہوں نے چودری پریزیلائی صاحب کی خلاف کئی دفعہ کوئی ایسی سٹیجمنٹ دیں گے لیکن آج وہ چودری پریزیلائی صاحب کو چیف منجس پنجاب بنانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھیں ہوتی ہیں پولٹیکس میں اس حد تک ہم ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ ہم کل ایک دوسری کے ساتھ ایک روس ڈیبل بیٹھیں اور آنکھیں نہ ملا سکیں پولٹیکس میں ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو سپیس کی گنجائش ہونی چاہیے سپیس دینی چاہیے کشن ہونا چاہیے کہ کل آپ کسی موڑ پر اگر کسی بھی ایک روس ڈیبل بیٹھیں تو آپ ایک اچھے اٹموسفیر میں بیٹھ سکیں یہ پولٹیکس ہے یہ کوئی ایسی ذاتی لڑائی نہیں ہے یا ذاتی جنگ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ ہم نے جو ہے پانی پت کی لڑائی لڑنی ہے ایسی چیز نہیں ہے پولٹیکس میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں اور ماضی میں بھی آئے جب انڈیا کی زیویشن آئی ہم نے آفر کی حکومت کو کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں پاکستان کے سلامتی کی اوشیو پر پاکستان کی آمن و مان کے حوالے سے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں ایسی اس طرح ماضی کے لیڈر آف اپوزشن نے کہا کے چارٹر آف ایکانومی ہونی چاہیے تو یہ چیزیں دیکھیں افر اپوزشن کی طرف سے بھی ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے بھی ہوتی ہیں ملک کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ بلکل نہیں بڑھنا پڑتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے پولٹیکل لیڈر ہمیں گنجا شرکنی چاہیے ایک سیاستان کی حیثت سے بڑی سیڈ آن سیڈ بات ہی مچور بات جو ہے وہ فیصل کریم پولڈی صاحب نے کہی کہ راستے ہونے چاہیے بیٹھنے کی گنجا شنی چاہیے آپ پہ الزام یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ تمام راستے ہی بند کر دیا ہیں گزشتہ کئی برسوں میں جس میں جمہوریت کی خاطر پاکستان کی ریل ڈیموکرسی کی خاطر سیاسی لوگ اگر ٹاپ لیڈرشپ نہیں تو کم از کم سیکنڈ لیڈرشپ تو بیٹھ کے فیصلے کرے کچھ چیزوں کے حوالے سے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی پر کیا پالسیز ہوں گی ہندوستان پر ہمارا کومن ڈین آمینیٹر کیا ہے امریکہ کے ساتھ ڈین آمینیٹر کیا ہوگا کس حد تک ایک نامی چیزیں ہم کر سکتے ہیں امران خان صاحب نے اس کے راستے بند کر دی ہیں اور بلکل اکیلے تن تہاں کھڑے میں فائٹر کیا کہیں گے سٹیلیون میں اکیلا ہی کافی ہوں دیکھیں بات یہ ہے دو تین باتیں میں کہنا جاتی ہوں پہلی بات تو یہ ہے پانی پت کی جنگ تو بلکل نہیں ہے اس سے اتفاق کرتی ہوں لیکن نظریہ کی جنگ ہے ترجیحات کا اختلاف ہے پوری پاکستان مسلم دیگ نواز پیپلز پارٹی سے اختلاف نہیں ہے میں اس پہ مکمل کرتی ہوں ڈیکیڈ او ڈاکٹنس جو دیا ہے ان لیڈران کے ساتھ امران خان یا اس کی پارٹی جو ہے وہ منسلک نہیں ہوسکتی لیکن انہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی کیا اور پاکستان کی عوام جو ہے اس کے فیوچر کو تباہ کیا ہمارا یہ یقین ہے اس لیے ان کے ساتھ ہم مل کر سیاسی الہاق یا انصط نہیں کر سکتے لیکن پارلمان میں جب پاکستان کی عوام انہیں بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر عوام و ناس سے منسلک اشیوز پر ہم بات کر سکتے ہیں اور ایک اچھے محول میں کر سکتے ہیں اگر یہ اپنی ساری سیاست کو احتساب کے بینر کے اندر نہ کریں شباسی نے کہا ہمارے سے مساکہ معیشت کریں مساکہ معیشت کے ساتھ ساتھ یا فیکٹف کی قانون سازی ہو پہلے تھا کہ نیاب کی ترامین جو ہیں ان سے ہر چیز کو منسلک کرنا تھا پارلمان کے فلور پہ اپنے لیے کوٹس ریلیف لینا پارلمان کے فلور پہ احتساب کے بارے میں بات کرنا تو پارلمان کو جب اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ کے پرچالے سرب کے کرپشن کی کیسز ہیں ان کا کوٹس کے میں جواب دیجئے پارلمان میں آئیے قانون سازی کیوں نہیں کرتے ہیں کیا پاکستان کی سیاست اس ڈینیسٹک پولیٹکس کی فیملیز کی پولیٹکس ہے مجھے تمام سیاستی جماعتوں میں بڑے انٹیلیجن لوگ نظر آتے ہیں سیکنڈ ٹیئر میں لیکن ڈینیسٹک پولیٹکس میں فسے ہوئے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں ڈور سار جی جی اس کیا ہمیں سے آگے نکل سکتے ہیں اس جنگچن سے جی دیکھیں یہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ساد رفیق کیوں نہیں نولی کا سربراہ ہو سکتا یا کنڈی صاحب یا شاہزی امری کیوں آگے چل کے کہیں پیپلز پارٹی کے سربراہ نہیں ہو سکتے تو یہ تو ایک بات بلکل صحیح ہے کہ خاندانی پولیٹکس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے انٹرا پارٹی الیکشنز بھی فری اور فیر نہیں ہوتے ہمیں بڑی امید تھی کہ پی ٹی آئی سی ہو پی ٹی آئی میں جب بھی انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں جو نگرا ان کا تھا جس نے کرانا تھا منتظم وہی فارغ ہوا چاہے تسلیم دورانی صاحب ہوئے چاہے حامد خان صاحب ہوئے چاہے بجی عثمانی صاحب ہوئے جسٹس تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ ان پارٹیز کے اندر کلچر نہیں ایوالو ہوگا ڈیموکرٹی کلچر ایوالو نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی جمہوریت اور پارلمان جو ہے وہ نہیں پنپ سکتا وہ نہیں مضبوط ہو سکتا اتنا پولرائز انوائیمنٹ آخری دو تین لائنیں اگر آپ کی جازت ہو اتنا پولرائز انوائیمنٹ میں نے بچپن سے نہیں دیکھا میں لڑکانہ کی پیدائش ہوں بچپن سے میں نے پولیٹکس دیکھی ہے ایمارڈی کے اندر میں نے دیکھا ہے اس کے بعد میں نے سارا کچھ اینی شاہد ہوں میں نے اتنا پولرائز انوائیمنٹ نہیں دیکھا کہ کسی کی اور جتنی شاپ ڈیوائیڈ اور جتنی پولرائزیشن ہے جتنی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے درمیان جتنی نفرتیں ہیں وہ کبھی پہلے پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے میں نہیں ہیں اس کا فائدہ غیر جمہوری طاقتیں یا بیرونی طاقتیں جو ہیں اس کا فائدہ اٹھاری آجتنا ہی پھر آپ سے مراکات ہوتی ہے بہت چکے